السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونصلی علی رسوله القریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے پارٹ نمبر ففتی حضرت سعید ابن ابن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابیہ کے پاس گیا جن کے سامنے گھٹلیا یا کنکریا رکھی ہوئی تھی وہ ان پر تصویر پڑھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ بتاؤں جو تمہارے لئے اس عمل سے بھی زیادہ آسان ہیں ہاں حضرت ضرور بتائیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے اور یہ کلمات بتائے آپ حضرت پڑھ لیجے میرے ساتھ سبحان اللہ عدد ما خلق في السماء سبحان اللہ عدد ما خلق في الأرض سبحان اللہ عدد ما خلق بين ذلك سبحان اللہ عدد ما هو خالق ما خلق ترجمہ ہی پڑھ لیجے میرے ساتھ یہ وہ جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور مو کا نور موجود ہے جو میں نے عربی میں پڑھا ہے آپ کو اب ترجمہ پڑھئے میں اللہ تعالی کی تصویح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے آسمان میں پیدا فرمائی ہے میں اللہ تعالی کی تصویح بیان کرتی ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا فرمائی ہے میں اللہ تعالی کی تصویح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمان اللہ تعالی کی تصویح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اللہ تعالی آئندہ پیدا فرمانے والے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ اکبر اسی طرح الحمدللہ اسی طرح لا حول ولا قوت قبی اسی طرح پڑھو یعنی ان کلمات کے ساتھ اخیر میں عدد ما خلق فی السما اور عدد ما خلق فی الارض اور عدد ما خلق بین ذالک اور عدد ما ہوا خالق یہ ملا دو یعنی سمجھ لیجئے اول ان ون یہ تصویم ہے ہر چیز اس میں آگئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس عورت کو نہیں سکھائی ہے بلکہ قیابت تک کے آنے والے مسلم مرد اور مومن مرد اور عورتوں کو سکھائی ہیں یہ حدیث ابو دعود میں ہے اسے سکھ لیجئے آپ اور میری کتاب جو مومن کا اتھیار ہے اس میں بھی شام کے عذکار میں میں نے کچھ جبہ کر دیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمين